السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبخہ قولی سیدہ امی عمارہ رضی اللہ عنہ خاتون احد ان کا نام نسیبہ تھا والد کا نام کعب بن عمر بن عوب جن کا تعلق قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھا یعنی مشہور ہے بنو نجار کے نام سے بنو نجار وہی قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے جب آپ چھے برس کے تھے تو اپنی والدہ اور ام امن کے ساتھ آپ نے مدینہ کا وزیٹ کیا اور تقریباً ایک ماہ تک بنو نجار کے ساتھ رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق انسار کے قبیلوں میں سے بنو نجار سب سے افضل ہیں ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر میں انسار میں سے کسی کے ساتھ شامل ہوتا یا کسی کے گھر میں اترتا تو میں بنو نجار میں سے ہوتا یعنی اگر میں انسار میں سے ہوتا یا مجھے انسار کے ساتھ شریک ہونا ہوتا تو میں بنو نجار کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ معاخات قائم کیا تھا تو آپ اپنے آپ کو بنو نجار کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو بنو نجار انصار کا ایک قبیلہ ہے خزرج میں سے آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے بارہ لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی ان میں سے نو افراد جو تھے وہ خزرج میں سے تھے اور تین آس میں سے تھے والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا زمانہ جاہلیت میں امہ امارہ کی شادی زید بن عاصم کے ساتھ ہوئی اور اس سے عبداللہ اور حبیب پیدا ہوئے بعض روایات میں خبیب بھی نام بتایا گیا دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا جب حضرت نصیبہ کا خامل زید بن عاصم فوت ہو گیا تو یہ غزیہ بن عمر اور بعض روایات میں عربہ بن عمر یعنی نام میں تھوڑا سا فرق آیا ازدواج میں منسلک ہو گئی اس سے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے سیدہ نصیبہ رضی اللہ عنہ کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا انہوں نے حضرت مصب بن عمر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا لیکن صرف زبانی کلامی اسلام نہ تھا بلکہ عملی طور پر یہ میدان جہاد میں بھی اتری غزوہ احد میں ان کا کارنامہ تو سب کو معلوم ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ غزوہ خیبر میں غزوہ ہنین میں صلح ہدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگی امامہ میں بھی انہوں نے بنفس نفیس شرکت کی اپنے بچوں سمیت سیدہ امم امارہ مشرقین کے خلاف میدان جنگ میں پانی پلانے اور زخمیوں کی مرم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دینے کے لیے نہیں آتی تھی بلکہ وہ اپنی تلوار کو کافروں کی خون سے تر کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتی یعنی عملی طور پر میدان جنگ میں اترتی تھی جب حج کے موسم میں مصب بن عمیر ایام تشریق دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں ملاقات کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ایمان لانے والے انصار کے تہتر مرد اور دو عورتیں ام امارہ جن کا نام نسیبہ تھا بنت کعب مازنیہ اور ام منیع اسمہ بنت عمر بن عدی بھی تھی امام احمد نے اقبہ کی حدیث کعب بن مالک سے بیان کی اور اس ملاقات میں تہہ پانے والی باتوں کی روداد بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مشرق قوم کے ساتھ حج کے موسم میں روانہ ہوئے ہم نے نماز پڑھی اور مسائل کو سمجھا ہمارے ساتھ برا ابن معرور تھے وہ ہمارے بڑے اور سردار تھے ان کا نام ایک اور خاص باقعے میں بھی آتا ہے تحویل قبلہ کی جو روایات ہیں اس میں بھی ہے کہتے ہیں جب ہم سفر کے لیے تیار ہو کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو برا نے ہم سے کہا اے برادران قوم مجھے خیال آیا ہے پتہ نہیں تم اس میں میری معافقت کرو گے یا نہیں ہم نے پوچھا کہ ہمیں بھی پتا چلے تو انہوں نے کہا کہ اس امارت یعنی کعبہ کی طرف پیٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا میں تو اسی کی طرف روح کر کے نماز پڑھوں گا ہم نے کہا ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نبی شام کی طرف روح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ مسجد اقصہ کو قبلہ سمجھتے تھے ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اس نے کہا میں تو کعبہ کی طرف ہی روح کر کے نماز پڑھوں گا ہم نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے لہٰذا جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے شام کی طرف روح کر کے نماز پڑھی اور برا نے کعبہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھیں پھر ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے جو کچھ برا نہیں کیا ہم نے اسے معیوب سمجھا ہمیں اچھا نہیں لگا لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے جب ہم مکہ پہنچے تو اس نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور ان سے دریافت کریں کہ جو کچھ میں نے سفر میں کیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے میری مخالفت کی جس سے میرے دل میں کچھ دھڑکا سا لگا ہوا ہے فرماتے ہیں ہم روانہ ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے لگے کیونکہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے اور نہیں اس سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا تھا مکہ کرائنے والا شخص ملا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کیا تم اسے پہچانتے ہو ہم نے کہا نہیں اس نے کہا کیا تم ان کے چچا اباس بن عبد المطلب کو پہچانتے ہو ہم نے کہا ہاں ہم اباس کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ ہمارے پاس تاجر کی حیثیت سے آیا کرتے تھے اس شخص نے کہا جب تم مسجد میں نہیں مسجد حرام میں داخل ہوگے تو جو شخص اباس بن عبد المطلب کے پاس بیٹھا تمہیں دکھائی دے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں ہم سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اباس سے فرمایا اے ابو الفضل تم ان دو اشخاص کو جانتے ہو ابو الفضل کون تھے حضرت اباس کی کنیت تھی کیوں کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا انہوں نے کہا ہاں یہ اپنی قوم کا سردار برا ابن معرور ہے اور یہ دوسرا کعب بن مالک کعب بن مالک کو بھی جانتے ہیں کون تھے جو غزہ تبوگ میں پیچھے رہ گئے تھے آپ نے پوچھا شاعر کعب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بھول سکا ارز کیا ہاں برا ابن معرور نے ارز کیا اللہ کے رسول میں اس سفر میں روانہ ہوا اللہ تعالی نے میری اسلام کی طرف رہنمائی کر دی میں نے سوچا میں کعبہ کی طرف پیٹ نہ کروں تو میں نے اس کی طرف روک کر کے نماز پڑھی میرے ساتھیوں نے میری مخالفت کی جس سے میرے دل میں کچھ کھٹکا سا پیدا ہوا یا رسول اللہ میرا یہ طرز عمل آپ کی نظر میں کیسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کنت آلا قبلت اللہ صبرت علیہ تم ایک قبلے کی طرف روک کرتے تھے کاش کہ تم اسی پر قائم رہتے پھر برا نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبلے کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی اور ہمارے ساتھ شام کی طرف روک کر کے نماز پڑھتے رہے ان کے اہل خانہ کا خیال ہے کہ انہوں نے کعبہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھی یہ بات درست نہیں ہم اس کے مطلق زیادہ بہتر جانتے ہیں سیدنا کعف فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لئے روانہ ہوئے یام تشریح کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عقبہ میں ملاقات کا وعدہ کیا یعنی گھاٹی میں جب ہم حج سے فارغ ہوئے اور وہ رات آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنا تھی تو ہمارے ساتھ ہمارے سردار ابو جابر عبداللہ بن عامر بن حرام بھی تھے ہم اس ملاقات کو مشرقین سے چھپا رہے تھے ہم نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا اے ابو جابر تم ہمارے سردار اور معزز ہو ہم نہیں چاہتے کہ تم آخرت میں جہنم کا اندھن بنو پھر میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ ملاقات کے بارے میں بتایا اس نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہوا اور اسے نقیب بنا لیا گیا کتنے نقیب مقرر ہوئے تھے فرماتے ہیں اس رات ہم اپنے خیموں میں سوئے جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تم اپنے خیموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی ملاقات کے لئے روانہ ہوئے ہم چپکے سے بڑی رازداری کے ساتھ دبے پاؤں چلے تاکہ کسی کو کانو کان پتا نہ چلے ہم عقبہ میں ایک پہاڑی درے میں اکٹھے ہوئے ہم ستر مرد تھے اور ہمارے ساتھ دو عورتیں تھیں ان میں سے ایک نسائبہ بنت کعب تھی اور دوسری اسما بنت عمر یہ بنو سلمہ قبیلے کی خاتون تھی اور ام منی کی کنیت سے پہشانی جاتی تھی اس سے کیا بات پتہ چلتی اب تک جو بھی آپ نے پڑا اس سے کوئی خاص بات آپ کے ذہن میں آئی ہو عام طور پر اگر دیکھا گئے تو آج بھی عموماً عورت کا جو مقام یا کردار سمجھے جاتا ہے وہ یہ کہ بس وہ صرف گھر بیٹھے کیونکہ اس کی عقل ناقص ہے اور وہ کسی اہم کام میں شریک نہیں ہو سکتی یا مشورہ نہیں دے سکتی یا رائے نہیں دے سکتی دوسری طرف یہ ہے کہ عربوں کے بارے میں ہمارا ایک ذہن ہے یہ سوچ ہے کہ بہت بیک ورڈ قسم کی لوگوں خصوصاً جاہلی عرب کہ ان کے ہاں عورت کی تو بہت بری حالت تھی اور عورت کو بہت زلیل سمجھے جاتا تھا سب کچھ لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی یہ بالکل نئے نئے ہیں اسلام میں اور اس سے پہلے میں ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں اور اس قسم کے اور بھی بہت سے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر چاہے وہ حجرت کا واقعہ ہو چاہے جہاد کا چاہے وہ بیعت کا چاہے وہ صلح کا ہر موقع پر عورت کا ایک ایک ایکٹیو کردار رہا ہے اگرچہ ایسی عورتوں کی تعداد کم ہے لیکن بالکل معدوم نہیں ہے یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر نہیں ہے یعنی ہمیشہ ان کی شرکت رہی پہلی حجرت دیکھئے دوسری حجرت دیکھئے اسی طرح اس بیعت میں دیکھئے پھر باقی غزوات میں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی جنگ امامت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمہ کذاب کو مارا گیا اور اس کو مارنے والا بھی انہی کا بیٹا تھا تو ماں کا اثر پر آگے نسلوں تک بھی جاتا ہے تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو خواتین ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے اہم ہے بہت سے چیزوں کا تعلق ہماری اپنی سوچ سے بھی ہوتا ہے ہم اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں جیسی سوچ رکھتے ویسے ہی ایکٹ کرنے لگتے ہیں اگر ہم اپنے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ ہم تو کچھ کری نہیں سکتے کبھی کچھ نہیں کر سکیں اگر کوئی کہے بھی نہ کہ آپ نہیں کر سکتے تو سوچا کریں کہ کیوں نہیں کر سکتے کوشش تو کریں کر کے تو دیکھیں اور اسی طرح کسی کے بارے میں بھی منفی ریمارکس نہ دیں کہ تم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تم پڑھ ہی نہیں سکتے تمہاری تجویر ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی تمہیں تو ترجوہ آئی نہیں سکتا تمہیں تو گرامر سے کوئی تعلق ہی نہیں تم کسی کام کے نہیں منفی جملے ہمیشہ بولنے سے پرہیز کریں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے بعض ماں اپنے بچوں کو بہت برا بلا کہتی رہتی ہیں اس سے بھی پرہیز کیجئے اور اگر آپ کے ساتھ بچپن میں ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کو بہت دفعہ یہ سننا پڑا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اب اپنے آپ کو خود بول کے کہا کریں کہ میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ کروں خصوصا جس چیز کو آپ آئیڈیالائز کریں یا ویڈیالائز کریں یا آپ سوچیں کہ یہ اس رول میں بھی کوئی کام ہونا چاہیے یا کرنا چاہیے تو کوشش بھی کریں دعا بھی کریں اس کے لئے تیاری بھی کریں اور کر کے دکھائیں کیونکہ زندگی کچھ کرنے کے لئے ہے صرف لیزینس کے لئے نہیں ہے یوزیلی جو صلاحیتیں رکھتی ہیں خواتین اور جو نہیں رکھتی ان سب کو ایک جیسا سمجھ کے جنرلائز کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں ٹھیک مطلب ایک کردار تو ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے اور اپنے گھر کا خیال رکھے لیکن جو کر سکتے ہیں ان کو ان کے ساتھ نہیں ملا دینا چاہیے کہ وہ سب ہی ایک جیسے ہی بلکہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کیا کرنے کا شوق ہے بس یہ دیکھ لیں کہ وہ اسلام کی حدود کی اندر ہے یہ بڑے سے بڑا کارنامہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو کیا فائدہ اس کام کا ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے پھر آپ کے بس واضح دلیل ہونی چاہیے کہ قرآن میں کیا فرمایا گیا سنت کیا کہتی ہے صحابیات کا طرز عمل کیا تھا کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کی موجودگی میں ہوئے یا صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئے اور ان پر نکیر نہیں کی گئی نکیر نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا انکار نہیں کیا گیا اسے ناپسند نہیں کیا گیا اور کوئی کچھ کہنا چاہے جی آپ فرمایے یہی ترقی کی علامت ہوتی وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اختلاف کے باوجود ساتھ رہتے ہیں اور اختلاف کے باوجود ہمیشہ جو فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ اس میں اتحاد کرتے ہیں بلکل مثلا آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ میرے دشمن نہیں ہے اس لیے اس نے مجھے کریٹیسائز کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت آپ کا خیرخواہ ہو بھلا چاہتا ہو اس لیے آپ کو بتا رہا ہو تو ضرور چیک کر لیجی اگر اس کی بات درست ہے تو اپنے آپ کو بدل لیجی اور اگر اس کی بات غلط ہے تو کوئی بات نہیں چھپ کر کے سن لیجی سننے کا تو ٹالرنس ہو کم از کم جواب بھی بہت اچھا ہے کہ اگر تم صبر کر لیتے تو اچھا تھا یعنی ابھی آگے وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں آنے والی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیعت بھی رات کے وقت ہو رہی ہے اور اتنی خطرے کی بات ہے کہ قریش کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا یعنی اتنا آسان نہیں بظاہر جو بہت تاریخ میں پڑھ کے پھر ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے پرکٹیکلی اگر انسان وہاں اس ماحول میں اترے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ جہاں خطرہ ہو اور کسی وقت بھی کوئی آکے قتل غرط بھی کر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک رسکی موقع تھا پھر اس کے بعد آتا ہے ہم درہ میں کٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ عباس بن عبد المطلب تھے انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ اپنے قوم کے مذہب پر تھے وہ اس لئے ساتھ آئے تھے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کے بارے میں تسلی کر سکیں اور ان کے لئے حوصلے اور اعتماد کا باعث بنے یعنی مذہبی اختلاف اپنی جگہ لیکن رشتداری کا حق وہ اپنی جگہ یعنی یہ ہوتے ہیں لوگ جن کو کہتے ہیں کہ man of principle اصول کا بند ہے کہ اصول کے ساتھ چلنا خواہ اس میں کچھ نظریاتی اختلافات بھی ہو جب ہم بیٹھ گئے تو سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب نے بات شروع کی انہوں نے کہا اے خاندانِ خزرج مدینہ منورہ میں دو قبیلے آباد تھے ایک کا نام عوس دوسرے کا خزرج تھا عباس نے بات آگے بڑھائی تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے ایک مزدس فرد ہیں انہیں اپنی قوم میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ یہاں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں ہم نے عباس سے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی اہلہ کے رسول آپ کوئی چھتشات فرمائیں ہم آپ کی زبان سے بات سننا چاہتے ہیں آپ خود اپنے لئے تحفظات کا ذکر فرمائیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک شخص ہی زیادہ اپنی رائے دینے لگتا ہے تو اس موقع پر بھی دوسروں کی رائے خود درخواست کر کے سن لینی چاہیے جیسے یہاں پر کیونکہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا نا عزت ابباس تو سپورٹر کے طور پر آئے تھے تو بعض وقت ایک شخص کا رول جو ہوتا ہے وہ صرف ایک حمایتی کا ہوتا ہے ذمہ دار کا نہیں ہوتا تو حمایتی اور مددگار کو کم بولنا چاہیے اور ذمہ دار کو زیادہ بعض لوگ دوسروں کے سپوکسمنٹ بن جاتے ہیں ان کو بولنے نہیں دیتے اور ان کی طرف سے خود ہی سارے فیصلے بھی کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا پھر آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی اسلام قبول کرنے کی سب حاضرین کو ترغیب دی اور پھر یہ فرمایا میں تمہاری بیعت اس شرط پر لوں گا کہ تم اس بات پر اہد کرو کہ میرا اس طرح دفاع کرو گے جس طرح تم اپنے عورتوں اور بیٹوں کا دفاع کرتے ہو اپنے خون کے رشتوں کا دفاع کرتے ہو اس طرح اور ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد والدین اور سارے انسانوں سے بڑھ کر چاہا جائے سید برابن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے ہم آپ کا دفاع بلکل اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتے ہیں اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بیعت کو قبول فرمائیں ہم نسل در نسل جنگ جو قوم ہیں ہم آپ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں برابن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ بنو عبدالعشل کے حلیف ابو حیثم بن تیہان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہم سب لوگوں کو پسپش ڈال کر آپ کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں سب لوگوں کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان منقطع ہو جائیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے آئیں یعنی پھر مکہ آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا اب میرا تمہارا جینا مرنا ایک ہوگا میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو صلح ہو یا پھر جنگ آپ ہی کے سنگ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے میں سے بارہ نمائن دے یعنی نقیب منتخب کر لیں جو تمام معاملات کے ذمہ دار ہوں تو انہوں نے بارہ نمائن دوں کا انتخاب کیا نو خزرج سے اور تین عوث قبیلے سے تھے مدینہ منورہ کی خواتین میں ام امارہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی یعنی خواتین میں سے اس کے بعد ام منی نے بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا تمام مرد بیعت کرنے سے فارغ ہو گئے تو ام امارہ کا خامند غزیہ یارب بن عمر آگے بڑھا اور عرض کیا اہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دو عورتیں بھی آئی ہیں وہ بھی آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد بایعتہما علی ما بایعتکم علی انی لا اصافحن نساء جس طرح میں نے تمہاری بیعت لی ان دونوں کی بھی قبول کی میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عورتوں سے بیعت کرتے وقت ہاتھ نہیں ملایا میں ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا انسار کا وقت اپنے نمائندوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے بعد مدینہ منورہ کی طرف راضی خوشی واپس آ گیا ہر ایک نے اسلام کی نشوشات کیلئے بھرکور کردار ادا کیا اور سب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے کس طرح آپ کی آو بھگت کی گئی بنو نجار کی بچیوں نے کس طرح استقبال کیا اور ابو عیوب انساری کے گھرانے کو کس طرح آپ کی مذبانی کا شرف حاصل ہوا اور پھر اس کے بعد کیسے اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر کا موقع آیا اور تین ہجری میں غزوہ اہد پیش آیا جس میں حضرت امی امارہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے امی امارہ نے جہاد کا سفر جنگ اہد سے شروع کیا امی سعد بن سعد بن ربی اس جنگ کی روداد بیان کرتے بے فرماتی ہیں جن کا پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا نا امی سعد کہ میں سیدہ امی امارہ کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا آپ مجھے جنگ اہد کے حوالے سے اپنا کوئی واقعہ بتائیں تو امی امارہ نے فرمایا میں صبح کے وقت میدان اہد کی طرف روانہ ہوئی سارا لشکر بھی صبح صبح رہ گیا تھا قرآن مجید میں کیا آتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَعْدَ لِلْقِتَالِ میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں میرے پاس مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا یعنی صرف خود نہیں جا رہی تھی پانی اٹھا کے جا رہی تھی کبھی آپ کوئی ایک بالٹی کوئی چیز اٹھا کے چلی کیسے لگتا ہے چل پائیں گی مشکیزہ بھی دیکھا ہے کبھی اس میں کتنا پانی ہوتا ہے اچھا خاصا پانی ہوتا ہے اور اسے اٹھا کے چلنا مانے رکھتا ہے اور مدینہ سے اہد کا راستہ بھی دیکھا ہوا ہے جن لوگوں دیکھا ہونے پتا ہے پیدل تو کوئی نہیں گیا ہوگا کبھی سب بس یہ کسی ٹرانسپورٹ پہ ہی جاتے اور یہ سارے لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی آپ صحابہ کے جھرمت میں تھے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا لیکن جب مسلمانوں کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوئی اور میں نے اس جنگ میں تیر کمان کا بھی استعمال کیا اور لڑائی میں زخمی بھی ہوئی سید ام سعید بیان کرتی ہے کہ میں نے سید ام امارہ کے کندے پر گہرہ زخم دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ زخم آپ کو کس نے لگایا ام ام امارہ نے کہا ابن قمعہ نے ہوا یہ کہ دوران جنگ میں لوگ بکھر گئے ادھر ادھر چلے گئے ابن قمعہ چیختے ہوئے کہنے لگا لوگو مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں آج اگر وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچوں گا یہ صورتحال دیکھ کر مصب بن امارہ اور چند مجاہدین اس کے مقابل آئے میں بھی ان کے ساتھ تھی ابن قمعہ نے مجھ پر وار کیا میں نے بھی اس پر اپنی تلوار سے وار کیے لیکن اللہ کی قسم اس دشمن نے دو دریں پہن رکھی تھی یعنی ڈبل زراج ہوتی ہے وہ جو لوئے کا لباس دورہ دورہ پہن رکھا تھا اس کے وار سے میرے کندے پہ یہ گہرہ زخم لگا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ ایک ایسے شخص سے لڑ رہی ہیں جس نے دو زریں پہن رکھی تو آپ کو کوئی اتفاق ہو اپنے بھائی سے لڑنے کا پھر کون جیتا بھائی جیتا دامیرہ بن سعید مازنی اپنی دادی کے حوالے سے بیان کرتی کہ میری دادی جنگ اہد میں شریک تھی انہوں نے مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی تھی وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لَمُقَامُ نُسَيِّبَةِ بِنْ تِقَعَبٍ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْ مُقَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ آج نُسَيبَةِ بِنْ تِقَعَبٍ کا مقام اور مرتبہ فلان اور فلان کے مقام اور مرتبے سے بہتر ہے مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دامیرہ کی دادی کا نام ہن تھا انہوں نے سہیدہ امی امارہ کو دیکھا کہ وہ جنگ احد میں انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے کمر کے ساتھ پٹکا باندھ رکھا تھا جنگ کے دوران انہیں تیرہ زخم لگے تھے ابن قمیہ نے ان کے کندے پر وار کیا جس سے گہرہ زخم لگا امی امارہ پورا سال الزخم کا علاج کرواتی رہی جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دشمن کے تعاقب کے لئے ہمراہ الاسد کی طرف تمام مجاہدین پیش خدمی کریں سیدہ امی امارہ نے بھی ارادہ کیا کہ مجاہدین کے ساتھ ہمراہ الاسد کی طرف روانہ ہو لیکن زخموں سے زیادہ مقدار میں خون بہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سفر پر روانہ نہ ہو سکی امی امارہ جنگ احد کے بارے میں اپنی جاداشتیں بیان کرتے وہ فرماتی ہیں کہ شدت جنگ کی وجہ سے مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے بکھر گئے ادھر ادھر چلے گئے آپ کے پاس چند افراد باقی رہ گئے آپ کے پاس باقی رہ جانے والے تقریباً دس افراد ہوں گے صرف دس کتنا لشکر تھا جنگ احد میں ایک ہزار میں سے تین سو تو چلے گئے تھے منافقین تو باقی سات سو رہ گئے سات سو میں سے کتنے بچے دس جنہوں نے استقامت دکھائی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے آپ کا دفاع کرنے کے لئے اس حالت میں میرے بیٹے میرا خامد اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے پورا خاندان ابھی دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتے جو خاندانی اثرات کے تحت بھی انسان کی شخصیت میں آتی یہ اجتماع ایک دم نہیں کٹھا ہو گیا ہوگا بائی چانس نہیں وہ سارے وہاں آگئے وہ گھر میں اس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے وہ اس محبت میں اس ایمان پر پرورش پائے ہوں گے تب وہ اس کام کے قابل ہوئے ان کی اس معاملے میں ایک ہی سوچ ہوگی تب ہی وہ اس مشکل وقت میں سارے کٹھے وہاں پر آگئے صورتحال یہ تھی کہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے گزرتے جا رہے تھے بغدر مچیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا میرے پاس ترکش نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وہاں سے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا جو باغ رہا تھا اس کے پاس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اپنی ترکش اس کے سامنے پھینک دو جو لڑ رہا ہے یعنی تم تو جائی رہے ہو وہ پھینک دو اس نے اپنی ترکش کو پھینک دیا تو سید اممہ مارا فرماتی ہے کہ اس ترکش کو آگے بڑھ کر میں نے اٹھا لیا اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی اب دیکھیں کہ کتنی خوف کا گھبراہٹ کا واقعہ اور موقع کہ جب سب دوڑ رہے ہیں جا رہے ہیں بکھ رہے ہیں ادھر ادھر تتر بتر ہو گیا مسلمانوں کا لشکر اور آنکھوں کے سامنے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اس موقع پر ایک عورت کا ثابت قدم رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جو عورتیں کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر جائیں وہ باقی کیا کر سکتی ہیں زندگی میں تشمن کے شہ سوار دستے نے ہم پر حملہ کر دیا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اگر وہ بھی ہماری طرح پیادہ ہوتے تو ہم ان کے پرخچے اڑا دیتے ایک گھڑ سوار نے مجھ پر تلوار کا وار کیا میں نے اس وار کو اپنی ترکش پر روک لیا اس کا وار خالی گیا وہ مو موڑ کر بھاگنے لگا میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار کی ضرب لگائی جس سے گھوڑا لڑ کھڑا کر زمین پر گر گیا یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے فرمانے لگے اے ام امارہ کے فرزن اپنی والدہ کی مدد کرو میرے بیٹے نے میری مدد کی اور میں نے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا عبداللہ بن زید ابن ام امارہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ اغد میں میرا بایا بازو زخمی ہو گیا دشمن کے ایک لمبے تڑنگے آدمی نے مجھ پہ بار کیا اور چلا گیا زخم سے خون رک نہیں رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخم پر پٹی باندھ لو میری والدہ میرے پاس پٹی لے کر آئیں اور میرے زخم پر پٹی باندھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے پٹی باندھنے کے بعد میری والدہ نے میں نے مجھ سے کہا بیٹا جاؤ اور دشمن سے لڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے امی امارہ تو جیسا حوصلہ کون کرے گا یہ سن کر امی امارہ ہنسنے لگی امی امارہ کہتی ہیں کہ جس شخص نے میرے بیٹے پر وار کیا تھا وہ ہماری طرف دوڑا آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے پر وار کیا تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پہ تلوار ماری جس سے وہ لڑکڑا کے زمین پہ گر گیا اور تڑپنے لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ منظر دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا اے ام ام امارہ تو نے بدلہ لے ہی لیا اس کی سانس اکڑی ہوئی تھی اس پر ہم نے فیصلہ کن وار کر کے اسے موت کی نیند صلاح دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیاب کیا اور دشمن کی طرف سے تری دونوں آنکھوں کو تھنڈا کیا اور تجھے تری آنکھوں سے بدلہ دکھلا دیا عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ اہد میں حاضر ہوا جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بکھر گئے تو میں اور میری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے آپ نے فرمایا اے ام ام امارہ کے فرزن میں نے کہا جہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تیر چلاو اپنی والدہ کے زخم پر پٹی کرو اللہ تم دونوں کو اپنی برکت سے نوازے یعنی بارک اللہ فیکم میری والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے دعا کرے کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم مجعلہم رفقائی فی الجنہ الہی ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے ام ام امارہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے جو بھی مسئیبت لاہق ہوئی میں نے اس کی پروانی کی کہ جنت کی دعا مل چکی ہے اب باقی دنیا میں کیا غم آتے ہیں کیا مشکلیں آتی ہیں اس کی پروانی یہاں بھی آپ دیکھئے کہ اتنا مشکل وقت ہے اور جنگ ہو رہی ہے ہر طرف خون بکھرا ہوئے لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور یہ اتنے حوصلے میں ہمارے ہیں تو کوفوت ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ تو وہ مہینوں مدتوں سالوں اٹھ کے بیٹھیں نہیں سکتا اس موقع پر اتنا حوصلہ رکھنا اتنے اعتماد سے رہنا اور ذہن کا اتنا حاضر ہونا نیت کا اتنا درست ہونا کہ اس وقت بھی تمنا کیا ہے اپنی بہادری دکھانے کی خواہش نہیں اپنے آپ کو منوانے کا شوق نہیں کیا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے سب سے بڑا سودا ایسے وقتوں میں جو گھبرہت کے وقت ہوں اس وقت صحیح بات اور اچھی بات اسی کی موہ سے نکلتی ہے جو عام حالات میں اسی نظریے پر ہو اسی ایمان پر ہو اسی دین پر ہو آج آپ دیکھیں کہ جنگ اور جہاد تو بہت دور کی بات کوئی ہم چھوٹا سا بھی اچھا کام کرنے کو نکلیں اور ایک معمولی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے تھوڑا سا بھی ہم پر سٹریس آ جائے تو ہم بدرا کرنے لگتے ہیں پیچھے اٹھنے لگتے ہیں اور دین کی خدمت کی باتیں اور جذبے اور دعوے اور سب کچھ دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ساتھ کچھ باتیں کریں اپنے دل میں جو خواہشات ہیں ان کو لکھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں اپنی سوچ میں جو باتیں آتی جاتی رہتی ہیں ان کو لکھیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی کیا چاہیے زندگی میں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے تو پھر جم جائیے پھر معاشرہ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں رشتدار کیا کہتے ہیں کون کیا کہتے ہیں ان باتوں کے چھوڑ دیجئے وہاں تو تلبار کے زخم لگ رہے ہیں کندے پر جو سال بر ٹھیک نہیں ہوتے یہاں ہمارے دل پر چھوٹی سی چھوٹ لگ جائے تو ہم رونا دونا بچا دیتے ہیں اصل بات ہی یہی ہے کہ انسان عام حالات میں تو اچھا رہے اور مطمئن رہے وہ ایک اور بات ہے لیکن غیر معمولی حالات میں کل شاید آپ لوگوں نے میرات کو سنا ہوگا میں عشاء کی نماز پڑھی تھی تو کوئی الارم بجھنے لگا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے آواز آ رہی بارال میں نے فرض پڑھے اور بچوں کہا کے ذرا دیکھیں کہ کہاں سے آواز آ رہی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے میرے اپنی کمرے کے نیچے یا آس پاس سے کہیں سے آ رہی ہے تو مجھے ایسے تھوڑی سی سمیل بھی فیل ہوئی کہ شاید کچھ چیز جل رہی ہے اچھا میں سنت شروع کر دی اور پھر میں خوشو خوضو اس میں جانے کی کوشش کر رہی تھی تو اسی وقت میرے ذہن میں خیال ہے کہ تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا کہ اس حال میں سنت شروع کر دو یعنی اگر خدا نہ خواستہ یہاں کہیں آگا اس پاس لگی ہوئی ہے تو مٹ جاتے پھر وہ اپنے آپ سے کہنے لگیں لیکن وہ اتمنان اتنا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا میں نماز میں ہوں اور اسی طرح میں نے نماز شروع کر دی تو جب بھی کوئی غیر معمولی حالات ہوں تو اپنے طرز عمل کا خود جائزہ لیا کریں خود محاسبہ کیا کریں وہ لمحے بھر کے لئے خوف بھی آتا ہے وہ فکر بھی آتی ہے لیکن اس وقت کیا غالب ہے کون سی کیفیت غالب ہے امن کی اتمنان کی سکون کی یعنی وہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس دن کے گھبراہت اور خوف کے موقع پر امن میں ہو گئے بلکل صحیح دین کی خدمت پیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس راستے میں بہت اونچ نیچ اور بہت نفس کے خلاف چیزیں ہیں بہت سی مشکلات ہیں تو استقامت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو پھر تہیہ کر لیں کہ اللہ کے لئے جب نکلے تو پیٹ پھیرنا کیسا سازہ میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ذریعے آپسزموں کا دفاع کروایا ہے تو کیا اس دور میں ہم عورتے نہیں آپسزموں کا دفاع کر سکتی ہیں دیکھیں نا ہم پھر کیا کرتے ہیں جب دنیا بھر میں توفان اٹھتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہوتا ہے یس ان کے پاس مرد بھاگ رہے تھے لیکن انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا وہ جمعی رہی اور یہ جو استقامت والا کردار ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے قُل آمنت باللہ کم مستقیم ادھر جم جانا کچھ بھی ہو جائے توفان گزر جائے سر سے اس کے بجے یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو اللہ کا اطاعت گزار نہیں بناتے اور اس پر ان کو بانتے نہیں اور اس معاملے میں سختی نہیں کرتے دنیا کے معاملے میں تو ہر طرح کی سختی کرتے ہیں کہ نہیں تو میں اگر پڑھنا تو پڑھنا ہے اور یہ کرنا تو کرنا ہے لیکن دین کے معاملے میں سارے ڈھیل دی ہوتی تو پھر ان کے نزدیک بھی دین کو اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کیونکہ اپنی زندگی میں نہیں ہوتا ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کو امپابند نہیں کرتے کسی چیز کا پھر وہ ہمارے سر چڑھ جاتے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جوتی ہے دنیا کی محبت ہوتی ہے تو اس میں جو باقی صحابیت کا بھی ہم نے پڑھا کہ ان کو شہادت کا شوق تھا اور وہ پریکٹیکل اجاتی بھی تھی تو اس شوق سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے جان ہی اپنی رکھتی نا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ محبت ساری ختم ہو جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ شوق کو اندر ڈیویلپ کریں تاکہ دنیا کی محبت ختم ہو تو ہم دین کے راستے میں زیادہ قلبانی کر سکیں کیونکہ دنیا کی محبت ہی رکاوٹ بنتی ہے ہر مقام پر ہر جگہ پر ایک فیملی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جنگ میں بھی شامل ہو رہے ہیں اور پروفیس صلی اللہ علمہ کا دفاع بھی کر رہے ہیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے وہ لوگ کتنے کلیر ہیں اپنے ٹارگٹ کے بارے میں اور پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جتنی بھی مشکل آ رہی ہیں وہ اس کو کیسے فیس کریں جب ہم لوگوں پہ یہ بات آتی ہے ہم اپنی فیملی کو لیں تو ہم لوگوں کا کیا ٹارگٹ ہے ایک ڈپلومہ لے لینا یا ڈگری حاصل کر لینا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں تو اس چیز کو اگر اپنی لائف میں ہم لوگ لائیں تو بہت چینج آ سکتا ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا دیجئے یا پھر آپ یاد رکھے گا جب وہ نیمت تقسیم ہوگی یا اندہ کوئی بھی چیز دی جائے گی تو ہمیں بھولیے گا نہیں ویسے بھی بہت سرونگ ہیں لیکن کوئی تلوار کتنی اچھی چلانے آتی ہے اپنے بیٹے کا دفاع کر رہی اور میں یہ سوشی تھی کہ پاس ہم نے نشانہ کے بارے میں پڑھا کتیر اندازی آنی چاہیے تو ہم لوگوں کو نشانہ لگانا بھی نہیں آتا اور ہم لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں کہ یہ سکلز بھی آنی چاہیے جو اپنے سیل دیفنس کی بلکل سیل دیفنس کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے لیے کبھی کوشش بھی نہیں کرتے اگر کہیں ایسا کوئی موقع بھی ہوتا ہم کہتے ہیں اچھے بچے ہیں کھیل لیں ہم تو بزرگ ہیں اور ہم دین والے لوگ ہیں یہ تو چلیں ایک مخصوص چیز کے لیے جس بھی سکل کی ضرورت ہے اوورال بھی ہم اپنے اندر کوئی خاص سکل ڈیولپ کرنے کا نہیں سوچتے بلکہ اگر کچھ سکھایا بھی جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ مت سکھاؤ بعد میں سیکھ لیں گے یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے خصوصاً بنیادی سکل جائے ہیں جس کے بغیر کسی کا گزارہ ہی نہیں کم از کم ہو تو آتی جی آپ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف اس کام میں لگاتے ہیں جس سے واقعی ہمیں محبت ہوتی جس چیز کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں عام طور پر ماباپ آپ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں جو وہ خود ہوتے ہیں یا پھر خود نہیں بن سکے کچھ بچوں کی شامت صرف اس لیے آئی ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے کہ وہ ماں باپ کی تمنہ اور ڈریم تھی خود نہیں کر سکے تو بچوں کی شکل میں اپنی ڈریم پوری کرنا چاہتے ہیں تو ہر شخص کی دین سے کتنی محبت ہے وہ یہاں سے پتا چل سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دین کو کتنا چاہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کی فکر کیا رہی اور انہوں نے اپنی اولادوں کو کس کام کی طرف لگایا کیونکہ انسان بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے اپنے سے بھی بڑھ کر زیادہ خیر چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نا ماں باپ اکثر یہ آپ کے بھی شاید پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے تو زندگی اتنی مشکل سے گزاری ہم نہیں چاہتے کہ تم اس چکی میں پیسو ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام کو اپنے کامیابی جو تھی نا اس کو پتا تھا کہ کون سی کامیابی چاہتے ہیں دنیا کی کی آخرت کی دوسرا یہ کہ اس کے مدابق پھر انہوں نے جب زندگی کا مقصد واضح تھا تو اپنی سکلز کو ڈیویلپ کیا کچھ تو خدادا صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن کچھ انسان اپنے مقصد کو سامنے رکھ اس کو ڈیویلپ تو کرتا ہے نا ہم سب کو یہ تو شوق ہے کہ ہم دین کا کام کریں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کیلئے ہمیں چاہیے کیا ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے ہمارے اندر کیا قابلیت ہونا چاہیے پھر بعض وقت یہ پتہ چل جاتا تھا یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ حاصل کیسے کریں اور کس حد تک ہونا چاہیے تو ہمیں ضرور ہے کہ جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں اتنی موٹیویشن ملتی ہے لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم لاؤسٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ عمل میں آتا نہیں ہے یعنی اپنی پہچان کرنی ہے تو اس وقت میں کریں جو غیر معمولی کیفیت ہو آپ کی غصے کی یا غم کی یا محبت کی یا کسی بھی معاملے میں کسی شکست کی یا وہ چیزیں جو آپ کو سخت ناغوار ہوں ناپسندیدہ ہوں کہ اس وقت پھر آپ اپنے آپ کو کتنا سنبھال لینے کے قابل ہیں سیدہ امہ امارہ کو سب سے زیادہ غم اس دن لاحق ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مسئیبت بن کے نازل ہوئی لیکن امہ امارہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جہاد میں مسلسل حصہ لیتی رہی یعنی انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کی وجہ سے عام طور پر ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا سوچتے ہیں اب کس کے لیے جینا کیونکہ انسانوں کے لیے جی رہے تھے تو واقعی کس کے لیے جینا جو اللہ کے لیے جیتے ہیں جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں وہ ساری دنیا بھی ختم ہو جائے تو وہ پھر بھی جی سکتے ہیں کیونکہ ان کا رب زندہ ہے حی اللہ یمود ہے ابو بکر صدیق کے دور خلافت پہ بعض لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ابو بکر صدیق نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ان سے لڑائی کی جائے اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے انہوں نے لشکروں کو تیار کرنا شروع کیا سب سے بڑا وہ لشکر تھا جس کی قیادت خالد بن ولید کے سفرد کی گئی اس لشکر کوئی امامہ کے قذاب مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا سید ام امارہ نے خالد بن ولید کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے سیدنا ابو بکر سے اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا اے ام ام امارہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جنگ میں خوب جوش اور ولولے سے حصہ لیتی ہیں آپ اللہ کا نام لے کر لشکر کے ساتھ روانہ ہو جائے میری طرف سے اجازت ہے ام ام امارہ کے دو بیٹے عبداللہ اور حبیب یا خبیب بھی اپنی والدہ کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو کر روانہ ہو گئے اب آپ دیکھئے کہ موقع کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور جو ہی ذرا عمر بڑھنے لگتی تو ہم پر بڑھاپے کا خیال غالب آ جاتا ہے اور پھر یہ سوچنے لگتا اب ہم کسی کام کیلی رہے اب ہم کسی کام کیلی رہے اور پھر وہی نفسیاتی جو اثر ہوتا ہے اپنے اوپر کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں جاتا یہاں آپ دیکھئے کہ کس طرح ان کا جذبہ زندہ ہے میں جتنی حیرت ہو رہی تھی پڑھ کے کہ کس طرح ایک جنگ میں خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں اور آج انہی کے ساتھ انہی کے جھنڈے تلے ایک بہت بڑے کذاب کے ساتھ لڑنے جا رہی ہیں جنگ ایمامہ مسلمانوں کے لیے تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی مسلمہ کذاب نے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیا تھا اس کا خیال تھا کہ اسلام کا کام تمام کر دیا جائے اور اس کی جگہ اپنا سکہ رائج کیا جائے لیکن اس مکار اور افترہ پرداس کے خواب چکنا چور ہو گئے مسلمہ کذاب کا ارادہ تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بلند ترین امارت کو مضبوط ستونوں پہ کھڑا کیا اسے توڑ پوڑ دیا جائے اس کے خیال میں ایک کام آسان تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بے خبر تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا مارکہ آرائی کے دوران میں مسلمہ کے لشکر نے سیدہ ام امارہ کے بیٹے حبیب یا خبیب کو گرفتار کر لیا اسے مسلمہ قذاب کے پاس لیا مسلمہ نے سیدنا حبیب سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا مسلمہ قذاب نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سیدنا حبیب نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا مسلمہ قذاب نے دوبارہ کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حبیب نے کہا ہاں مسلمہ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سیدنا حبیب نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا مسلمہ کذاب نے بار بار ان سے یہ پوچھا انہوں نے ہر بار ایک ہی جواب دیا مسلمہ نے غزبناک ہو کر جلات کو حکم دیا کہ ان کے جسم کے آزاں کار دیے جائیں اور ہر اس کارٹنے سے پہلے یہی سوال کیا جائے جب تک وہ مجھے رسول نہ مانے آزاں کارٹنے کا عمل جاری رکھا جائے سیدنا حبیب نے مثالی نویت کی استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی جواب میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی یہاں تک کہ ان کی روح خفصے انسری سے پرواز کر گئی انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن مسلمہ کذاب کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے مالک بن عمر سقفی نے اس موقع پر نحات امدہ اشار کہے ہیں مضا صاحبی قبلی وخلفت بعدہ فکیف باعداء البقیت اسنعو وقال له الكذاب تشہد اننی رسول فاوما اننی لست اسمعو فقال اتشہد انہا لمحمد فنادا بدعو الحق لا یتتعتو فدرب ام الرأس فیه بسیفه غوی لحاہ اللہ لحاہ اللہ بِالفتِ کمولعو میرے ساتھی مجھ سے پہلے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا میں اپنے باقی آزا کو کیا کروں گا انہیں ایک جھوٹے نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے سنتا ہی نہیں اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس نے بغیر ہچکچا ہٹ کے بابانگِ دُحل سچی بات کا اعلان کر دیا اس پر اس کمینِ ملون نے اس کا سر قلم کر دیا امی عبارہ کا دوسرا بیٹا مسلمہ کذاب کو قتل کرتا ہے ایک اس کے ہاتھوں مارے گئے اور دوسرے نے اس کو مار دیا کیا سیدنا حبیب کا خون رائے گاں جائے گا ہرگز نہیں اللہ حدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا وہ پسند نہیں کرے گا کہ ان کا خون رائے گاں جائے جو مجاہد بھی جنگِ امامہ میں شریک ہوا اس کی دلی تمنہ تھی کہ وہ مسلمہ کذاب کی کردن اڑا سکے لیکن اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ اعزاز حبیب کے بھائی کو حاصل ہو وحشی بن حرب کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مسلمہ کذاب کو قتل کرے اس طرح اس کا وہ جرم مٹ سکے جو اس نے جنگِ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کر کے کیا تھا وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کی طرف سیدھا کیا اور اسے بڑی مہارت کے ساتھ پینکا ابھی نیزہ مسلمہ کذاب کے جسم تک نہیں پہنچا تھا کہ حبیب کے بھائی سیدنا عبداللہ بن زید کی طلبار نے اس قذاب کے پرخشے اڑا دئیے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ مسلمہ کو کس نے قتل کیا جب سیدنا عبداللہ بن زید نے اپنی والدہ کو مسلمہ کے قتل ہونے کی اطلاع دی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی غرصے سجدہ ریز ہو گئیں ان کے جسم پر اس جنگ میں بارہ زخم لگ چکے تھے اور ایک بازو بھی کٹ چکا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے رب اپنے رسول مقبول اور اہل ایمان کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ نبھاتے ہوئے مرتدین کے فتنے کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا اور اسلام کے گلشن کو اس طرح بہار آشنا کر دیا جس طرح کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نمازے اور انہیں وہ مقام دے جس کے وہ حل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق مومنہ مجاہدہ ام امارہ کو نہیں بھولے وہ اور سیدنا خالد بن ولید ان کی تیمارداری کے لئے ان کے گھر تشریف لے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ شفایہ آپ ہو گئیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ ام ام امارہ کے گھر گئے جبکہ وہ روزے سے تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا تو آپ نے انہیں بھی فرمایا کہ تم بھی کھاؤ تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں اس موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو کوئی کسی روزہ دار کی موجودگی میں کھانا کھاتا ہے تو پرشتے اس روزہ دار کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یہ مسلم احمد کی ربایت ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس چادریں آئیں یہ ایک مرتبہ ان میں ایک لمبی چھوڑی چادر بہت امدہ تھی آپ کو مشورہ دیا گیا کہ یہ چادر آپ عبداللہ بن عمر کی اہلیہ کو دے دیں یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کو دے دیں بہو کو دے دیں امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں میں یہ چادر اس سے زیادہ حقدار خاتون کو دوں گا اور وہ ہے ام امارہ نسیبہ بن تکاب میں نے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا مَلْتَفَتْتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو اسے میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ میرے دفاع میں لڑ رہی ہے یعنی دائیں طرف سے دشمن آ رہا ہوتا تو وہ دائیں طرف آ جاتی بائیں طرف سے آتا تو بائیں طرف آ جاتی یعنی پوری طرح ایک ڈھال کا کام دیا ام امارہ اپنی گفتار کردار میں ایک مثالی صدق دل رکھنے والی مومنہ اور مجاہدہ خاتون تھی انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر سے کام لینے جہاد کرنے تکالیح برداشت کرنے اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے میں ایک مثالی کردار ادا کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی محبت میں پروان چڑھایا ان کے دلوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جب وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اللہ تعالیٰ ام امارہ ان کے خوان بیٹوں سب پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے آپ کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک ورنہ میں چند باتیں اور اضافہ کرنا چاہوں گی جو اس کتاب میں نہیں ہیں اور اگر کوئی کسی کے بچے کو یہ کہہ دے کہ اسے رفٹ اپ بناو تو وہ شاید مار ہونے بھی لگ پڑے کہ تم میرے بچے پر ظلم ڈا رہی ہے ہمیں اپنے بچوں سے بہت محبت ہے اس لئے ہم انہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتے اور اسی طرح جو چھوڑی کا زخم ہوتے وہ ہی ذرا سا ڈیپ ہو جائے تو کتنا وہاں سے سویلنگ ہو جاتی ہے پس پڑ جاتی ہے تلوار کا زخم اور آزا کٹنے یہ ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کی وایت ہے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و انبالہم بئن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدی من اللہ فستبشرو ببعکم اللذی بایعتم بے وذالک ہوا الفوز العظیم اصل میں اگر ابرحال ہمارا مزائج دیکھا جائنا تو کوئی بھی جسمانی مشکت کا کام ہو یا مشکل کام ہو تو ہم اس سے کنی کتر آتے آگے نہیں بڑھتے آگے چلتے ان کے بیٹے عبداللہ بن زید نے ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی غزوات میں شرکت کی تھی تو عبداللہ بن زید بن آسم کہتے ہیں کہ غزوہ ہنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غنیمت دی تھی آپ نے اس کی تقسیم تعلیف قلب کے لیے نئے نئے ایمان لانے والے لوگوں میں کی جو مکہ سے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بانٹ دیں بہت سے چیزیں انسار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا اس کا انہیں کچھ ملال ہوا انسار کو کہ وہ مال جو آپ نے دوسروں کو دیا انہیں کیوں نہیں دیا آپ نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا اے انساریوں کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا پھر تم کو اللہ نے میرے ذریعے ہدایت نصیب کی اور تم آپس میں دشمنی اور ناعتفاقی پر تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں باہم الفت اور محبت دی تم محتاج تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کیا آپ کے ایک ایک جملے پر انسار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کہ ہم پر احسان ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی یعنی تم یہ کہہ سکتے ہو اگر میرا تم پر احسان ہے تو تمہارے بھی مجھ پر احسان ہے کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ جب اونٹ اور بکریاں لے کے جا رہے ہیں تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک آدمی ہوتا لوگ کھا کسی گھاٹی یا وادی میں رہیں میں تو انسار کی گھاٹی اور وادی میں رہوں گا انسار استر کی طرح ہے جو جسم سے ہمیشہ لگا رہتا ہے اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح ہے یعنی ابرا کی طرح تم لوگ یعنی انسار دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوز کاؤسر پر آملو تو یہ حدیث جو ہے یہ انہی کے بیٹے روایت کرتے ہیں مشہور حدیث ہے نا کئی دفعہ سنی ہوگی آپ نے اسی طرح عبداللہ بن زید ایک اور موقع پہ کہتے ہیں کہ حرہ کی لڑائی کے زمانے میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن حنزلہ لوگوں سے موت پر بیٹ لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں موت پر کسی اور سے بیٹ نہیں کروں گا حرہ کی لڑائی جس میں خوارج کے ساتھ لڑائی کی گئی تھی اس کی طرف اشارہ عبداللہ بن زید جو ہیں ان سے کئی ایک حدیث بھی روایت ہیں یعنی ایک طرف وہ میدان جنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف علم کے نشر و اشارت میں بھی ان کا حصہ ہے عبداللہ بن زید ماضی نہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچ ہے روضتم من ریاد الجنہ وہ حدیث بھی انہوں نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر بھی توجہ دیتے تھے کہ مختلف کام کیسے کرتے ہیں اب باد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید اب یہ ان کے بتیجے ہیں وہ روایت کرتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ چت لیٹے ہوئے تھے یعنی مسجد میں تو آپ اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے ہوئے تھے یعنی اس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ کر سیدھا ایک ٹانگ کو دوسرے گھٹنے کے اوپر رکھتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ایک اور روایت ہے عبداللہ بن زید کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ گئے آپ نے وہاں قبلہ روح کر دعا استسقا کی اور آپ نے اپنی چادر بھی پلٹی اور دو رکھت نماز پڑھی یہ روایت بھی ان کے بیٹے کرتے ہیں پھر ان کے پوتے جو ہیں عبداللہ بن تمیم وہ کتب ستہ کے راوی بھی ہیں ساہ ستہ جو ہیں اس کی روایت بھی کرتے ہیں یعنی اب اگلی جنریشن آگئی ہے عبداللہ بن تمیم اپنی دادی امہ امارہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو آپ کے لئے برطن لائے گیا اس میں سے ایک مد کے دو تہائی جتنا پانی تھا یعنی امہ امہ امارہ نے پانی کو دیکھا کہ کتنے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا انہوں نے پھر آگئے اپنی نسل کو بتایا پھر ان سے جو روایت ہے وہ کتب حدیث میں ریکارڈ ہوئی پھر ان کے پوتے جو آپ اپنے چچا سے حدیث سنتے ہیں اب بادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے نماز میں کوئی چیز محسوس ہوئی ہے یعنی اس کا وضو شاید نہیں رہا آپ نے فرمایا وہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بھو نہ پائے پھر ان کی پوتی کا بیٹا یعنی اگلی جنریشن آگئی ہے عمر بن یحیٰ بن بنت عبداللہ بن زائد یہ بھی کتب ستہ کے راوی ہے عمر بن یحیٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے کہ ان کے والد نے عبداللہ بن زائد بن آسم سے کہا اور یہ عمر بن یحیٰ کے دادا ہیں کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے عبداللہ بن زائد نے کہا ہاں چنانچہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اپنے دونوں ہاتھوں پہ ڈالا ہاتھ دھوئے پھر کلی کی پھر ناک پہ پانی ڈال کر جھاڑا تین بار پھر چہرہ دھویا تین بار پھر دونوں ہاتھ دھوئے کونیوں تک دو بار پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسا کیا اور انہیں آگے لائے اور پیچھے لے گئے سر کے اگلے اسے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے پھر انہیں واپس لائے اور وہاں تک لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح علم اور دین پر عمل ایک نسل سے دوسری اور تیسری اور پھر اس سے آگے فرانسفر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود بھی دین کے دفاع میں عملی طور پہش سا لیا اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اس کام کے لئے تیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی رب جعلی مقیم الصلاة و من ذریتی آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی نماز کے بارے میں فکر مند ہوں وہ من ذریتی کہ ان کے ایمان سلامت ہوں اور وہ اللہ کی دین پر ہی قائم رہیں کیونکہ یہ ایک مستقل محنت کا کام ہے آسان نہیں ہے جب والدین کے اپنی پرائیٹی دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اولاد عملی طور پر ان سے یہ سب کچھ سیکھ لیتے وہ بھی اسی رستے پر چل پڑتے یعنی کوئی کام آپ سیکھے بغیر نہیں کر سکتے چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ذرائع کیا ہیں وسائل کیا ہیں سکلز کیا ہیں عام طور پر جب سیکھنے کا وقت آتا ہے تم سمجھتے ہیں شاید ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے حالانکہ اگر مقصد درست ہو تو کچھ بھی سیکھنے سے وقت ضائع نہیں ہوا کرتا تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے سوچے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جا کر اپنا محسبہ کریں اپنی سوچ کا جائزہ لیں اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے حاصل کیا کرنا اور اس کے لیے کتنی قیمت دینے کو تیار ہے کیونکہ اللہ کے سعودے مہنگے ہیں آسانیاں مشکتوں کے راستے سے ملتی ہیں آسانیاں آسانیوں سے نہیں ملتی آج کے لیے اتنے کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ